اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام ناظرین خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا زندگی گزارنے کا مسنون طریقہ اس سلسلے سے جڑی یہ آج کی ہماری تقریباً پندرمی ویڈیو ہے اس سے پہلے چودہ ویڈیو کی پلیلسٹ آپ کو میرے اسی چینل کے اندر زندگی گزارنے کا مسنون طریقہ کے نام سے مل جائے گی آپ جا کے وہ بھی باچ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے اتر لگانے کے مواقع کن کن اوقات کے اندر اتر لگانا پروفیم لگانا خشبو لگانا سنت ہے اور یاد رکھنا سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع کو پر خشبو لگائی ہے یا صرف سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان موقع کو پر خشبو لگانے کا حکم فرمایا ہے بلکہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا جو احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے اور صحابہ اکرام کی سنت صحابہ اکرام کا طریقہ بھی ہمارے لئے سنت ہے بعض صحابہ اکرام نے بھی خشبو لگائی ہے کئی مواقع کو پر تو یہ تمام چیزیں ہوں گی انشاءاللہ بعض ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ سنت سے مراد صرف وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے کام کیا ہے حکم اور نبی علیہ السلام کا قول و فعل سنت کے اندر آتا ہے میرے دوستو تو یہ بات یاد رکھنا یہ اسٹال آپ کو پیدا نہ ہوں بہت سارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ بھائی عورتیں جو عورتوں کو آپ کہتے ہیں کہ فلان چیز کرنا سنت ہے اور عورتوں کے مدلک کہتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے تو وہ کام نہیں کیا ہوتا کیونکہ وہ عورتوں کے مدلک ہوتا ہے تو میرے بھائی نبی علیہ السلام نے عورتوں کو حکم تو دیا ہے نا تو نبی علیہ السلام کا حکم حدیث سے جو ثابت ہے تو وہ سنت ہی ہوا میرے دوستو تو بات شروع کرتے ہیں پہلا موقع جو ہے خوشبو لگانے کا وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن اتر لگانا جمعہ کے دن اتر لگانا یہ سنت ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو خوشبو میسر ہو لگائے اگرچہ عورت ہی کہ خوشبو ہو یاد رکھنا پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلی ویڈیو کے اندر کہ مردوں کو مردوں والی خوشبو لگانا عورتوں کو عورتوں والی خوشبو لگانا لیکن جمعہ والے دن خوشبو لگانی ہے اگر مرد والی خوشبو مرد کو نہیں مر رہی تو عورت والی لگا سکتا ہے لگانی ہے جو انسی بھی میسر ہو گھر کے اندر جیسی کیسی خوشبو ہو جمعہ والے دن لگانا وہ خوشبو سنت رسول ہے میرے دوستو نمبر دو عدب یہ ہے عیدین میں اتر لگانا اس کے اوپر بھی یہی حدیث ہے میرے دوست یہ مسلم کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی نمبر تین عدب یہ ہے تحجت کے وقت اتر لگانا تحجت کے وقت اتر لگانا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے تو استنجا کرتے وضو کرتے پھر اپنے گھر کی عورتوں سے خشبو مگواتے تو تحجت کے وقت بھی خشبو لگانا کیا ہے پیارے رسول کی سنت ہے وضو کے بعد اتر لگانا نمبر چار عدب یہ ہے موقع یہ ہے کہ وضو کے بعد اتر لگانا نمبر پانچ احرام کے وقت اتر لگانا اور نمبر چھے تلاوت قرآن مجید کے وقت اتر لگانا نمبر ساتھ تدریس کے وقت اتر لگانا اور نمبر آٹھ ذکر کے وقت اتر لگانا اور نمبر نو جمع کے وقت اتر لگانا اور نمبر دس مجالس اور مجامع کے موقع پر اتر لگانا اور نمبر گیارہ روایت حدیث کے وقت اتر لگانا ان گیارہ کی گیارہ آداب جو مواقع ہیں ان کے متعلق ایک ہی حدیث ہے بڑی لمبی سی حدیث ہے یہ حدیث آپ کو جوام الرسائل ہے باب فی تاتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کا بواب ہے اس کے اندر یہ حدیث مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے جمعہ کے دن عیدین کے دن احرام کے وقت اور حضور المحافل محفل میں حاضر ہونے کے وقت اور قرآن مجید کی تلاوت کے وقت تعلیم اور تعلیم کے وقت ذکر و اذکار کے وقت اور مباشرت کے وقت اور اسی طرح نبی علیہ السلام جب بھی کہیں کسی سے ملاقات کے لئے جاتے اس وقت بھی نبی علیہ السلام خشبو لگاتے تو یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے دوستو رکھ دیا ہے اور اسی طرح حضرت احشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس امدہ خشبو لگائے بغیر جانے کو ناپسند فرماتے تھے یہ حدیث آپ کو میرے دوستو مل جائے گی یہ حدیث کی کتابوں میں بہت کسرہ سے یہ حدیث تو مل جاتی ہے کئی دفعہ تو میں نے بھی بہت سی جگہ پر یہ حدیث پڑھی ہے تو نبی علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے اور میں پہلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھ اس کے اندر بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی بات سنتے ہیں ایسی ہیں کوئی نبی علیہ السلام کو وہ اپنانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن نبی علیہ السلام نے امت کو ترغیب کی خاطر کہ میری امت یہ اپنائے گی تو ان کے لئے یہ بہتر ہے خشبو کا عمل بھی ایسے ہی ہے نبی علیہ السلام کو تو خشبو کی ضرورت نہ تھی نبی علیہ السلام کے پسینے سے خشبو آتی تھی لیکن اس کے باوجود خشبو لگانا یہ امت کو ترغیب ہے کہ امتیوں کے اندر ایسے لوگ بھی آئیں گے احباب کو تکلیف ہوگی اس کی بدبو سے تو خشبو لگائیں گے تو ان کے یہ بدبو دور ہو جائے گی صحیح ہے میرے دوستو ہاں اور ایک عدب میرا خیال رہ گیا ہے بارہ عدب یہ ہے حیض اور نفاظ سے پاک ہونے کے بعد اتر لگانا حیض اور نفاظ سے پاک ہونے کے بعد اتر لگانا